بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے it is the layers of the atmosphere atmosphere is the envelope of gases around the earth and there are four main layers of the atmosphere جن میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے وہ ہے troposphere سیکنڈ نمبر پہ جو آ رہا ہے اسٹریٹو سفیر آہ تھرڈ نمبر پہ ہے نیزو سفیر آہ پھر ہے ترمو سفیر آہ اب باری باری ہم آہ ان تمام layers کو دیکھتا ہاں آہ سپوز آہ it is آہ آہ in the center of the screen آہ on the first layer جو کہ troposphere ہے آہ it is ranges from zero to آہ 12 kilometer آہ یہ ہمارے پاس پہلا جو ہے layer ہے آہ جس میں ہم رہتے ہیں اس کے بعد second layer جو ہے وہ ہے سٹریٹو سفیر اور یہ بارہ کلومیٹر سے لے کے 50 kilometer تک ہے آہ اس میں ایک ایک important layer ہے جسے ہم کہتے ہیں ozone layer آہ it is the eleo tropic form of oxygen آہ it protects us from ultra violet radiation آہ third layer جو ہمارے پاس ہے it is mesosphere and it is fifty to eighty kilometer in the air fourth layer is thermosphere it is about above eighty kilometer in the atmosphere اب ہم ہر ایک لیئر کو الگ الگ study کرتے ہیں یہ ہمارے پاس troposphere ہے bottom layer means turning or changing پہلے بھی بتایا کہ it is about twelve kilometer in the air جہاں پہ ہم رہتے ہیں and their weathers happen clouds formation یہاں پہ ہوتی ہے air جو ہے وہ زیادہ مقدار میں یہاں پہ move کرتی ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو clouds جو بن رہے ہیں وہ بھی سی لیئر میں بنتے ہیں اس کی جو temperature ہے یہ جو ہے جیسے altitude increase ہوتا ہے temperature اس کا decrease ہوتا اور tropopos کی اوپر اس کا maximum temperature decrease ہوتا ہے یہ مینس 55 دگری سنتیگریٹ آہ tropopos آہ is the boundary between the troposphere and stratosphere آہ جس میں اگر آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس boundary ہے آہ جسے ہم کہتے ہیں tropopos آہ second layer it is a stratosphere آہ Strato آہ means there are spreading out آہ it extends from 12-50 kilometer in the ear آہ آہ it is less dense means there is a no water vapourz in this layer آہ اس میں اقریباً کوئی ویدر اکرنس نہیں ہوتی اور اس میں جو اوزون ہوتا ہے آہ اٹس امپورٹنٹ لیئر آہ جیسے پہلے بھی بتا گئی ہے آلٹرا وایلٹ ریڈیئیشن سے جو کہ سن سے آتی ہیں آردھ کو پروٹیکٹ کرتا ہے آہ 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 آزون لیئر ہے آہ آہ اس کے جو اپر بانڈری ہیں یہ یہ جو بانڈری ہے اس کی کہتے ہیں ٹرатов باز آہ ہوتا ہے آہہ آہ انکریز ہوتا ہے آہ اہ یہ تقریباً آہہ آہ کیا آہ کیفٹی مینس ففٹی فائیف سے وہاپس آجاتا ہے فائیف آہ conducting degree centigrade minus 5 degree centigrade یہ آجاتا ہے نیکسٹ جو لیئر ہے ہمارے پاس it is mesosphere mesosphere means middle it extends almost 80 km high اس میں gases جو ہوتے ہیں بہت ہی کم مقدار اس میں temperature increase ہوتا ہے یہ جو گیسز ہیں اس میں جو بہت کم مقدار میں ہوتی ہیں تو اس وجہ سے الٹرا والٹ ریڈیشن جو ہے وہ بھی بہت سمال ایمون میں ابزاب ہوتی ہے میزو سفیر کے اندر کہتے ہیں کہ موسٹ آردی میٹرویڈز بانس ہے ایئر کی فیکشن کم ہونے کے باوجود اتنی دنس ہے ایئر جو کہ کسی بھی میٹرویڈز کو جو ہے وہ سلوڈاون کر سکتا ہے اور فریکشن کی وجہ سے وہ کمپلیٹلی بان آمٹ ہو جاتا ہے نیکسٹ جو لیر ہے ہمارے پاس ہے ترموسفیر ترمو مینز ہیٹ اند ایٹمسفیر اور یہ تقریبا پہلا ہوا ہے سکس ہنڈرڈ کلومیٹر تک اس میں ٹمپلیٹر جو ہے انکریز ہوتا ہے اور یہ تقریبا پہن جاتا ہے ایٹین ہنڈرڈ ڈگری سینٹی گریٹ تک یہاں پہ سولر ریڈییشن جو ہوتے ہیں وہ ابزاب ہوتے ہیں ریڈی ویرز جو ہے وہ ریفلیکٹ جو ہوتے ہیں یہاں پہ اور اس کو دو میجر پارٹس میں ہیں یا دو لیئرز میں ہم اس کو ڈیوائٹ کرتے ہیں ایک کو ہم آئونسفیر کرتے ہیں جبکہ دوسرا جو ہے اس کو ہم ایکزو سفیر کرتے ہیں اور اس کا آقا ہے یہاں پہنچا ہے جمال آمین اعطاقів ریڈیو آپ